السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کتاب الازکیہ میں پڑھا تھا عربی زبان میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے ابن جوزی نے لکھی ہے یہ کتاب اس کے اندر انہوں نے کچھ اقل مند چوروں کے واقعات لکھیں کچھ اور واقعات میں آپ سے پہلے پھر کبھی شیئر کروں گا بھی ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات شیئر کر دیتا ہوں آپ سے ایک ان میں سے واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ دو چور تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک گدہ چورا لیا گدہ چورانے کے بعد دونوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس گدے کو جا کر ہم بازار میں بیچ دیتے ہیں اور بازار میں بیچنے کے بعد جو پیسہ ملے گا اس کو آدھا آدھا کر لیں گے تو ایک چور جو ہے گدہ لے کر وہ بازار کی طرف چل پڑا راستے میں اسے ایک آدمی ملا جس کے پاس اتنا بڑا کوئی تھال تھا جس میں بہت ساری مچھلیاں تھیں تو اس نے کہا اسے کہ بھائی گدہ بیچتے ہو تو چور نے کہا کہ ہاں گدہ بیچتے ہو تو خوش ہو گیا کہ بھائی فورا نہیں مجھے گاہاگ مل گیا تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم میرے یہ اتنا بڑا جو مچھلیوں کا ٹوکرا ہے میرے پاس وہ تم پکڑ لو اور میں تمہارے گدے پہ ذرا رائیڈ کر کے دیکھ لوں کہ کیسا ہے تو گدے پہ بیٹھ گیا اور تھوڑا بہت ادھر ادھر چلا اور واپس آ گیا کہاں لگا گدہ تو بڑا اچھا ہے لیکن میں اس کے اوپر نا ذرا تھوڑی سی اور طویل رائیڈ کرنا چاہتا ہوں تھا کہ پتا چلے کہ یہ بھیڑ بھاڑ میں ادھر ادھر بدکتا تو نہیں ہے کہیں تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے کہا اچھا میری مچھلیوں کا خیال رکھنا مچھلیاں ادھر ادھر نہ جائیں اس نے کہا تم فکر ہی نہ کرو تو اس نے کیا کیا کہ گدے کے اوپر بیٹھ گیا وہ جو مچھلی والا تھا اور یہ چور جو تھا یہ اس کی مچھلیوں کی دیکھ ریک کرنے لگ گیا جو تھال تھا اور اس کے بعد بیٹھ کر یہ چور یہ مچھلی والا جو ہے ایک سٹریٹ کے اندر داخل ہو گیا وہ سٹریٹ کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے بعد وہاں پہ بھیڑ پیدا ہو گئی اور تھوڑی دیر گزر گئی لیکن وہ واپس ہی نہیں آیا اب یہ چور بڑا پریشان ہوا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو کہیں پتا ہی نہیں اس کا تو اس نے کہا کہ بھئی مچھلیوں کے بدلے اتنی زبردست چیز مل رہی ہے جو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے وہ رفو شک کرو گیا تو چور کے پاس چوری ہو گئی اب چور جو ہے وہ مچھلی کے تھان پکڑ کے واپس اپنے دوست کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یار کیا ہوا گتے کا سودا ہو گیا کہتا ہاں سودا ہو گیا کہتا ہے پھر مال کہتا ہے مال کا نہ پوچھو یہ منافع میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں یہ مچھلیوں کا تھال کہتا ہے لیکن مال کہتا ہے بھائی جتنے میں خریدہ تھا اتنے میں ہی بیچ دیا یعنی بھئی ہم بھی چوری کر کے لے کے آئے تھے اور ہم سے بھی کوئی چوری کر کے لے گیا تو کبھی کبھی چوروں کے بھی ہاں چوری ہو جاتی ہے اسی سے ملتا جلتا وہ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں چھوٹا سا واقعہ ہے بہت ہی کہ اسی طرح ایک چور کہیں سے گدہ چورا کے لیے گھر لے آیا تو بیوی کو تو پتا تھا کہ چور آدمی ہے یعنی کہ کرو گا کیا اس نے کہا میں اسے بازار میں جا کے بیچ دوں گا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بیچ دینا تو وہ گدے کو لے کے بازار گیا اب بازار میں بھیڑ بہت زیادہ تھی کوئی اس کے ہاتھ سے گدہ چھڑا کے لے گیا اب یہ خالی ہاتھ واپس گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ وہ گدے کا کیا ہوا کہنے لگے بھائی جیسے خریدا تھا اتنے میں ہی پک گیا یعنی میں بھی چوری کر کے لائیا تھا اور مجھ سے بھی کوئی چورا کے لے گیا بہرحال اچھے واقع ہیں چھوٹے چھوٹے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کبھی چوروں کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگتا چوری کرتے ہیں اور پھر ان سے بھی آگے کوئی لے جاتا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اور یہ چھوٹے سے واقع آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کام سے ذرا سا فارغ ہوا تھا تو بہرحال پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ